دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دو طریقے سے بان پاکٹ برنانا بتائیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور اچھے سے سیکھ لیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں زیادہ ٹائم کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک والا بٹن دبا دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بان کے لیے سب سے پہلے اپنے اس طریقے سے کچھ فیوزنگ کرنی ہوگی تو دوستو یہ میں شرٹ پٹی والی فیوزنگ کر رہا ہوں دوستو جو شرٹ پٹی کے انویس ہوتی ہے اس کو چپکا رہا ہوں تو دوستو کپڑے کے اوپر ایسے آپ کو چپکا لینی ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے چپکائی اور اس کے آگے جو ایکسٹر کپڑا بچا ہوا ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے تو دوستو ایک بان کے لیے آپ کو دو پٹی ایسے چپکانی پڑتی ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے چپکائی تو دوستو جتنا بان ہے اس سے لگ بگ ڈیڑھ سے دو انچ ایکسٹرہ چپکا لیجئے اب دوستو جو اوپر کی سائیڈ میں چھوٹا پیس رہتا ہے ایسے میں نے ایک چھوٹے پیس کی کٹنگ کر لی ہے اب دوستو ان کو دونوں کو ایسے برابر رکھنا ہے پکڑنا ہے بالکل برابر کرتے ہوئے اور ایسے آدھا انچ پہ توڑ لینا ہے دوستو اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا آدھا انچ کتنی دوری پہ بن جاتا ہے تو آدھا انچ کے آپ ماب کر بھی ناب کر بھی رکھ سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں نے ابھی ناب کے دکھایا اور ایسے آپ کو فٹی کی مدد سے بٹھا لینا ہے تو دوستو اتنا کام کرنے کے بعد میں اپنے فرسٹ بون بنانا بتاتے ہیں فرسٹ طریقے سے تو دوستو یہاں پہ میں نے مارکنگ کی ہوئی ہے بون کے لیے تو اب دوستو آپ کو ایسے دونوں پیس لے لینے آپ نے دیکھا کیسے اپنے ان کو چپکایا ہے تو دوستو یہاں پہ دیکھیں جو چھوٹے والا پیس ہے پہلے آپ کو اس کا یوز کرنا ہوگا جو بون کی اوپر کی سائیڈ رہے گی اس سائیڈ میں دوستو ایسے مارکنگ کے اوپر اس کو ملانا ہے اور ایکسٹر دونوں سائیڈوں میں ایسے رکھ لینا ہے ایک ایک انچ اب دوستو بلکل مارکنگ کے برابر سے آپ کو ٹانکے کو لگانا ہے بلکل پکا کرتے ہوئے اور دوستو ایک پیر کے سائیڈ کی سلائی کرنی ہے یعنی دو سوٹ کی تو ایسے سلائی کرنی ہے دو سوٹ کی بلکل اچھے سے اور پکا کر لینا ہے اس سائیڈ میں مارکنگ کے اوپر تو دوستو اتنا کام کرنے کے بعد میں اب نیچے کی سائیڈ میں بڑے والا پیس اٹیچ کریں گے تو وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے پہلے دوستو اس کو مناکن سے اس کی لب اس طریقے موڑ لیں اور اس کے بعد میں اس کو ایسے بلکل برابر کرتے ہوئے رکھیں اور ایسے کرتے ہوئے اوپر کی سائیڈ سے سلائی کر لیں بلکل دوستو نشان کے برابر سے آپ کو سلائی شروع کرنی ہے ٹانکے کو لگانا ہے اور بیٹ میں دیکھیں اس کی دوری نہ بنیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور دو سوٹ کی سلائی یہ بھی کر لینی ہے یعنی کہ چھوٹے پیر کے سائیڈ کی سلائی کرنی ہے اور اس مارکنگ تک بلکل اچھے سے پکا کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے کیسے سلائی کی تو دوستو ایک طریقہ یہ ہے ایک طریقہ اور بتاؤں گا اور بون دونوں ہی سیم طریقے کی سیم ہی بنیں گی اب جو دھاگے ہوگی رہے ہیں ان کو کٹ کر لیں دوستو یہ سلائی بھی دیکھ لیں بلکل برابر ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے بیچوں بیچ میں سے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے تو دوستو اب کٹ لگانا ہے آپ دیکھیں گا کیسے کٹ لگانا ہے تو دوستو یہاں پہ سلائی ہے اس سے آدھا انچ پیچھے روک لیجئے ایسے کٹ کرتے ہوئے اب دوستو اس کو دیکھئے ایسے پکڑنا ہے ایسے پکڑا اور اب کٹ لگا لینے نوچ جو کٹ لگاتے ہیں وہ کٹ بون کہتے ہیں ان کو ویسے تو تو کٹ بون کے لیے آپ کو کٹ ایسے لگانا بلکل سلائی کے پاس تک سلائی نہیں کٹے اس بات کا آپ کو تھیان رکھنا ہے اور اس سائیڈ میں بھی اسی طریقے سے کٹ لگانا ہے یعنی کی نوچ ایسے بلکل آپ دیکھ لیجئے اور اچھے سے سمجھ لیجئے دوستو بلکل سلائی کے پاس تک کٹ کرنا ہے سلائی نہیں کٹے اس بات کا آپ کو تھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو پلٹ لیں گے ایسے تو دوستو ایک طریقہ یہ رہتا ہے بون پاکٹ بنانے کا تو دوسرا طریقہ بھی آگے آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اب اس کے اوپر ایسے ناکھن لگا لیجئے اور اس کے بعد میں ایسے پلٹتے ہوئے برابر کرتے ہوئے دونوں پیسز کو اور ایسے اس کے اوپر نوک پہ ٹھکا باندھ دیجئے بلکل اچھے سے پکا کر لیجئے دو سے تین بار مشین کو آگے پچھے چلا لیجئے تو دوستو یہاں پہ دیکھ لیجئے ایسے کچھ ٹھکا باندھ جائے گا اور اس سائیڈ میں بھی اسی طریقے سے ٹھکا باندھ لینا ہے بلکل برابر کیا اور اچھے سے اس کے اوپر سلائی کر لینا ہے ایسے ٹھکا باندھ لینا ہے تو دوستو ایک طریقہ یہ ہے تھیلی لمکانہ بھی آگے آپ کو بتاؤں گا تو وہ ویڈیو آپ پورا دیکھتے رہیے آپ سمجھ جائیں گے کیسے بان پاکٹ بناتے ہیں یہ دوستو ایک طریقے سے بن چکی ہے اب دوسرا طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو دوستو آپ نے دیکھا ہے اس کی جو فیوزنگ کی ہے وہ کیسے کی ہے آدھانچ پہ توڑا ہوا ہے بلکل اسی طریقے سے رکھنا ہے اب اس کی اندر کی سائیڈ سے سلائی کرنی ہے دو سوٹ کی ہی سلائی کرنی ہے یعنی کی ایک پیر کے سائج کی اور سیدھی سلائی کرنی ہے بلکل اسی طریقے سے مارکنگ کے برابر تک تو دوستو یہ سلائی ہو چکی ہے چھوٹے والا پیس اوپر کی سائیڈ میں رکھتے ہیں آپ اس بات کا دھیان رکھئے گا اب دوستو نیچے کی سائیڈ میں بڑے پیس کو رکھنا ہے اور اسی طریقے سے بلکل برابر کرتے ہوئے نشان کے سلائی کرنی ہے اور دو سوٹ کی سلائی کرنی ہے یعنی کی چھوٹے پیر کے سائج کی سلائی آپ کو کر لینی ہے اس کے بیج میں دوری نام بنی ہو اور اس طریقے سے آپ کو سلائی کر لینی ہے یعنی کی ان دونوں کو ملاتے ہوئے آدھا انچ ہو جانا چاہیے تو دوستو یہ دیکھ لیجی آپ اس طریقے سے اس کے اوپر آپ کو سلائی کرنی تھی تو دوستو اس کے بعد میں جو تھاگے وغیرہ ہیں ان کی کٹنگ کر لیں اچھے سے ایسے کرتے ہوئے اب دوستو دیکھئے اس کے کٹ کیسے لگانا ہے تو دوستو پہلے ایک طریقہ بتایا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے اب اس میں بھی کٹ تو بالکل ویسے سیم ہی لگیں گے دوستو جیسے اس میں لگائے تھے تو ایسے کٹ لگانے کے بعد میں اب اس کو ایسے پکڑا اور اب یہاں پہ ایسے کٹ لگا لینا ہے تو دوستو بالکل سلائی کے پاس لگانا ہے سلائی نہیں کٹے آپ اس بات کا دھیان رکھیں دوستو کوئی سا بھی بون ہو پینٹ کا شرٹ کا کسی بھی چیز کا کوٹ کا جاکٹ کا سب کا کٹ ایک ہی جیسا لگتا ہے تو دوستو بالکل سلائی کے پاس تک کٹ لگتا ہے سلائی نہیں کٹے اس بات کا آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہوتا ہے بون بناتے سمیں دوستو آپ اس بات کو سمجھ جاؤ گے تو آپ سیکھ جاؤ گے بون وغیرہ اچھے سے بنانے تو دوستو اس کے بعد میں اس کو پلٹ لینا ہے اس طریقے سے دوستو پلٹنے کے بعد میں آپ ایسے بلکل صحیح کرتے ہوئے اور بلکل بون والے جو پٹی ہیں ان کو برابر کرتے ہوئے اور اس طریقے سے ٹھکا باندھ لینا ہے بلکل اچھے سے پکا کرتے ہوئے دوستو تین بار ٹھکا بند جائے تو دوستو اس طریقے سے ٹھکا اس سائیڈ میں باندھ لیا اور اسی طریقے سے اس سائیڈ میں باندھ لیں گے تو دوستو آگے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں میں اس میں تھیلی لمکانہ بھی بتاؤں گا تھیلی کیسے بناتے ہیں تو دوستو یہ ٹھکے باندھ چکے ہیں اب اس میں ایک دو سلائی اور باقی رہ گئے ہیں پھر یہ بون کمپلیٹ ہوگا تو یہ دیکھ لیجئے میں ایسے سلائی کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایسے آپ کے بون میں کوئی دکت نہیں ہوتی جو بون بنے ہیں وہ ایک سائیڈ کے ہی بنتے ہیں تو دوستو جو پہلے طریقہ بتایا ہے اس میں اگر آپ ریگلر کام کرتے ہیں پھر تو صحیح بنا لیں گے اگر آپ بگنرز ہیں تو پھر آپ کو دکت ہو سکتی ہے آپ اس طریقے کو فالو کیجئے آپ کا بون بالکل صحیح بنے گا تو دوستو یہ بون پاکٹ بن چکے ہیں دو طریقے سے اب میں اس کی تھیلی لمکا کے بتاتا ہوں دوستو نیچے تھیلی لگانے سے پہلے آپ کو اس کے نیچے ایک جاتی لگانی ہوگی کیونکہ اس میں فلاپ نہیں ہوتی جاکٹ میں جو کوٹ ہوتا ہے اس میں فلاپ ہوتی ہے تو سیدھی تھیلی لمکا دیتے ہیں اس میں سیدھی تھیلی اٹیچ کر دیتے ہیں تو دوستو پہلے میں نے سیم کپڑے کی جاتی لگا لی ہے اوپر کی سائیڈ سے میں نے جاتی کو اٹیچ کیا اور اوپر جو ایکشٹا کپڑا بچا اس کو کٹ کر لیا تو اب دوستو میں یہاں پہ اسطر لوں گا اور اسطر کو پہلے نیچے کی سائیڈ میں اٹیچ کر لوں گا اس طریقے سے اچھے سے کرتے ہوئے اور ایک سائیڈ میں لف کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی سلائی کر لوں گا تاکہ یہ اکھڑے نہیں اور لف آگے پیچھے نہ ہو یعنی کی ایک ہی سائیڈ میں لف فکس ہو جائے اس کی تو دوستو اتنا کام کرنے کے بعد میں اب اوپر کی سائیڈ میں اس کو ایسے بلٹ لیں گے اور اس پہ بھی اسی طریقے سے سلائی کر لیں گے تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سکرائب کر گھنٹی والا بٹن پریس کر لیجئے تو دوستو اس کے بعد میں جو ایکسٹر اپنا اس کو کٹ کر لیں گے اس طریقے سے اور اس کے بعد میں اوپر کی سائیڈ کی جو جاتی والی جگہ ہے اس کے نیچے جو ایکسٹر اٹیچ کی ہے اس کی لف بھی ایسے نیچے کی سائیڈ میں کرتے ہوئے سلائی کر لیں گے تو دوستو یہ اتنا کام کرنے کے بعد میں اپنے تھیلی کو پورا کمپلیٹ کر لیں گے تو دوستو بلکل اچھے سے آپ کو ایسے کرتے ہوئے سلائی کر لینی ہے تو یہاں پہ دوستو نیچے جو افرکی رہتی ہے بابی بین اس کا دھاکہ ختم ہو گیا تو میں جلدی سے بابی بین کو چینج کر لیتا ہوں پھر تھیلی کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے بابی بین چینج کر لیا ہے اب یہاں پہ میں تھیلی کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو دوستو کچھ اس طریقے سے اپنی جاکٹ میں تو دوستو ہم ایسے ہی ریگلر ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں اب دوستو ایسے بان کو تھوڑا اوپر کی سائیڈ میں پکڑیں اور نیچے ایسے سلائی کر لیں تو دوستو یہ بان بن کے کمپلیٹ ہو چکا ہے جلدی ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ ویڈیو کیسا لگا آپ لوگوں کو دنیا ویڈیو کو پورا انت تک دیکھنے کے لئے